ویلکم ٹو پاک ڈراما ٹی وی اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں موسٹ اینسوم گور لوکنگ اور تیرے بین ڈرامے کے ٹرکلٹی ہیرو مرتض سیم یعنی بہاد علیکی اور آج کی ویڈیو میں ہم بہاد کے 20 ڈراموں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے نمبر ٹوانٹی دلے بے رہم دلے بے رہم کی کہانی محبت میں رقابت اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اتار چڑھاؤں پر مجتمل ہے یہ ایک سنجیدہ کہانی ہے جس میں ایک شخص کی محبت کو دشمنی اور بدلے کی آنگ میں جھونکتے اور دوسروں کی زندگیوں کو اس کی غلطیوں کی وجہ سے برباد ہوتے دکھایا گیا ہے دلے بے رہم میں بہترین اداکاروں نے اپنے جہر دکھایا ہے جن میں سمینہ احمد، اسٹرہ غزل، بیرو سبزواری، ہنہ بیاد، فراز فاروقی، نرجم کفائد، کرن برٹ، مریم نفیس کے ساتھ، عمر خان اور بہاج علی کی مرکزی جوڑی بھی پہلی دفاع سکرین پر اپنی صلاحیتوں کو پیش کریں گے نمبر نائنٹین دل نواز دل نواز میں اداکارہ نیلہ منیر ایک ایسی لڑکی کا کردار ادا کر رہی ہے جس پر عصیب کا سایا ہے ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں نیلہ منیر، بہاج علی، مناک خان، ایجاز اسلام، کرن قریشی اور دے گر شامل ہیں ڈرامہ ایک منفرک کہانی ہے جو آپ کو بہت پسند آئے گا کاز تاپر بہاج علی کا ایک بھوتنی کے ساتھ رومانس نمبر ایٹین ہری ہری چوڑیاں ہری ہری چوڑیاں کا سکرٹ بہت ہی اچھا ہے اور یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو اپنی آنکھوں میں بہت سے خواب سجائے ہوئے ہوتی ہے لیکن کیا یہ سب خواب پورے ہو جائیں گے اس بارے میں تو ناظرین کو ڈرامہ دیکھنے کے بعد ہی بتا چلے گا بہاج علی ایمن خان کے بوائی فرنڈ کا رول پلے کر رہے ہیں جس کی شادی اس سے نہیں ہو پاتی اور وہ انتہائی قدم اٹھاتا ہے نمبر سیونٹین میرا درد نہ جانے کوئی میرا درد نہ جانے کوئی سیریز تین خاندانوں کی کہانی ہے بلال کی تین بہنیں ہیں اور وہ اپنی قزن ماہرہ سے پیار کرتا ہے ماہرہ کے والد بھی چاہتے ہیں کہ بلال ان کا دما دو کیونکہ بلال ان کی بہن کا بیٹا ہے بلال کی سب سے بڑی بہن اپنے میکے کے پاس واپس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا شہر اور اس کے گھر والے اس کے ساتھ بچ سلوکی کرتے ہیں کیونکہ اس کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اس لئے اس نے اسے چھوڑ دیا اس کی ماں کو غصہ آیا کہ اس کی چھوٹی بہن شیزہ غیر شادی شدائے اور اب تم آگئی ہو جبکہ حال اس شیزہ کی محبت میں گرفتار ہے لیکن اس کی سوتیلی ماں سوتیلی بہن رملا نہیں چاہتی کہ وہ شیزہ سے شادی کرے رملا کو اس پر رشت کہتا ہے میرا اور بلال ایک دوسرے سے شادی کرتے ہیں لیکن خاندانی مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ میرا کو قبول نہیں کرتے کیونکہ وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی نمبر سکسٹین ہیوان ہیوان ایک دوہزار اٹھارہ کا پاکستانی ڈراما سیریل ہے جس کا پریمیر دس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو ائر وائپر ریلیز ہوا اسے مزر مائن نے ڈریک کیا ہے اور اسے سارا سادین سید نے لکھا ہے اس میں وہاج علی فیصل قریشی سویرہ ندیم اور سنم چودری نے اداکاری کی ہے اس سیریل کو عبداللہ سیجا نے پروڈکشن کمپنی ڈریم انٹرٹینمنٹ کی تحت پروڈیوز کیا ہے وہاج علی نے مان کا رول پلے کیا ہے نمبر ففٹین گلا ڈراما سیریل گلا میں وہاج علی نے سامل کا رول پلے کیا ہے انزلہ اس کہانی کا مرکز کردار ایک ایسے قتل کی سزا بھگت رہی ہے جو اس نے نہیں کیا لارڈ کا آگاز شادی کی رات زوار کے قتل سے ہوتا ہے جس کی پشت بنا ہی مضبوط مفروضوں سے ہوتی ہے جو انزلہ کو مجرم بناتی ہے سامل کے ساتھ ساز شاہ جی یعنی زوار کے بھائی نے انزلہ سے شادی کرنے کے امکانات کو نقصان پہنچایا کہ انزلہ اپنی پرانی محبت سامل کے پاس جائے گی یا شاہ جی اپنی بھابی کے لیے نمبر فورٹین احساس ارتوبن کے ڈرامے احساس میں وہاج علی نے زوہیب کا رول نبھایا زوہیب اپنے کریئے کے بارے میں سوچنے والی بیوی مریم سے ناخوش ہے جبکہ اس کی بیٹی نمرا اپنے کنٹرول کرنے والے شہر ساکت کے ساتھ ایک دکھی زندگی گزار رہی ہے ہینا اپنے خاندان کی واحد کمانے والی ہے جس میں اس کی ماں عشرت دو چھوٹی بینے امار منال ہے ایک بھائی ہنان شامل ہے ہینا ایک جولی شاپ میں سیلز گرل کے طور پر کام کرتی ہے وہ اپنے ساتھی بابر سے منگنی کر لیتی ہے آدل کا ہینا سے تارف اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس کی دکان سے اکیرہ کے لیے کھار خریدتا ہے اکیرہ اگلے چند دنوں میں مر جاتی ہے جس سے آدل کا دل ٹوٹ جاتا ہے بابر کے خودگرز ویعے کو دیکھ کر ہینا نے اپنی منگنی توڑ دی اور نوکری چھوڑ دی وہ ایک ریسٹران میں کام کرنے لگتی ہے نمبر ایٹین میرے دل میرے مسافر میرے دل میرے مسافر میں وہاج نے لف ٹرائنگل رول پلے کیا ہے سارا یعنی سہر افضل ایک خوشکسمت لڑکی ہے اور ایک خائش بن شیف ہے جو ایک مکمل زندگی گزارنے پر یقین رکھتی ہے جس کے لیے ضروری نہیں کہ شادی بھی شامل ہو پہلی قسط کرداروں اور ان کے مزاج کے بارے میں تفصیلی بیان دینے کے بارے میں تھی اس کے علاوہ حسن پر اکثر اس کے والدین پاکستان واپس آنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں کیونکہ وہ اپنی کلوتی بہن کی شادی میں بھی شکر کرنے میں ناکام رہا دوسری طرف ترکی میں اس کی بیوی نشا نے اسے جانے دینے سے انکار کر دیا اس ڈرس سے کہ وہ پاکستان میں شادی کر لے گا میرے خیال میں وہ پاکستانی ڈرامے بہت قریب سے دیکھتی ہیں کیونکہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے دوست کے کہنے پر وہ بلاخر حسن کو پاکستان جانے کی اجازت دیتی ہے کیونکہ دوست نے اشارہ کیا کہ وہ نشا سے تنگ آ سکتا ہے اور اسے بہرحال اپنے والدین سے ملنا ہے اہدے وفا میں وہاج علی کا رول شاندار تھا ڈرامے کی مکمل کہانی چار دوستوں پر مبنی تھی جو لارنس کالیج سے شروع ہوتے ہوئے اپنے اپنے پیشے میں کامیابی حاصل کرتے نظر آئے اگر آخری قسط کے بات کریں 24 وی قسمے شہزین کو ایک بار پھر الیکشن میں کامیاب ہوتے دکھایا گیا الیکشن میں کامیابی پر شہزین ہوای فائرنگ کرتا ہے اس موقع پر موجود پولیس ایلکار شہزین کے پسٹول سے نکلنے والی گولیوں کے خول اٹھا کر لے جاتا ہے اور اپنے افسر کو بتاتا ہے کہ شہزین کو لگنے والی گولی اور اس پسٹول کی گولی ایک پسٹول کی ہے یہ بات پولیس افسر شہزین کی دوست اور اسسسٹن کمیشنر شہریار کو بتاتا ہے شہریار شہزین سے مل کر اسے بتاتا ہے کہ اس کا جھوٹ پکڑا گیا ہے جس پر شہزین کو ندامت ہوتی ہے اور وہ اپنے دادا ملی کلایار کو سب سچ بتا دیتا ہے تیسرے کردار شاریخ حبیب کا اپنے پروفیشن میں کامیاب ہوتے دکھایا گیا جبکہ چوتھے کردار ساتھ کی کہانی میں گمگین موڑ کا آغاز ہوا نمبر 11 بکھرے موٹی ڈرامے کی کہانی کیسی انسان کی گھومتی ہے جس کے بچے بد سلوکی اور زیادتی کا شکار ہیں ڈرامے کی کاسٹ میں نیلم منیر یاسر نواز وہا جلی سمینہ احمد اور نشین شاہ شامل ہیں اداکارہ نیلم منیر ڈرامے میں شاکرین کو اہم کردار میں نظر آئیں گی نمبر 10 گسی پیٹی محبت گسی پیٹی محبت وسیب باری خان نے تحریر کیا ہے اور اے آر وائر ڈیجیٹل پر عبداللہ سجا نے پیش کیا ہے اس میں رمشا خان نے اہم کردار ادا کیا ہے جبکہ ان کے ساتھ وہا جلی شہود الوی اور علی عباس جیسے احمد اکاروں نے کام کیا ہے ایسے گھرانے کی کہانی ہے جس میں میاں بیوی اور ان کی تین بیٹیاں ہیں اور ایک میاں کی بہن جو لڑکیوں کی بھوپی ہیں ان میں رمشا خان جن کا نام سامیہ ہے اہم کردار ادا کرتی ہیں وہ ایک ویٹرس کا کام کرتی ہیں اور پہلی شادی وہا جلی کے کردار سے کرتی ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ وفا نہیں کرتے اور سامیہ طلاق لے کر گھر واپس آ جاتی ہیں نمبر نائن عشق جلیبی ڈراما سیر علیش جلیبی میں وہا جلی باسم کے کردار میں بیرون مجھ جانے کے لئے پرجوش ہے اور زندگی میں چھوٹی سے چھوٹی رکاوٹ پر اُڑجنے لگتا ہے مدیہ امام نے اس کی کزن بیلا کا کردار ادا کیا ہے جو مزاج میں اس سے بلکل ہلٹ ہے اور وہ محنت کرنے والی سمجھدار لڑکی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فیاملی ڈرامے کے درمیان کیا یہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں نمبر ایٹ فیتور فیتور میں وہا جنے حمزہ کا رول پلے کیا جو دلنشین سے پیار کہتا ہے اور اس کی شادی کے بعد بھی اسے اگساتا رہتا ہے دلنشین اپنے گھر میں کڑی نگرانی میں پلی بڑی ہے لیکن کہتے آنا کہ محبت کو تو لوہے کی زنجیریں نہیں روک سکتی کسی کی نظریں کیا روکتی تو بس دلنشین اپنی ماں کی سخت نگرانی کے باوجود اپنی امیر سہیلی کے بھائی سے دل لگا بیٹھتی ہے اور پھر امیری گھڑی بھی کی ایک چھوٹی سی جنگ کے بعد اپنے محبوب سے بچھر کر اپنے سے دگنی عمر کے رئیس کی دلہن بن جاتی ہے اب دلہن تو وہ جو پیا من بھائے اور دلنشین کے پیا کا من تو دو حصوں میں بٹا ہے آدھا محمل کے پاس اور آدھا دلنشین کے پاس اور دلنشین ہے کہ اپنا آدھا حصہ لے کر ایدر کو سہارا دینے کو تیار نظر نہیں آتی نمبر سیور دل نہ امید تو نہیں یمنا زیدی ڈراما سیریل دل نہ امید تو نہیں میں توائف کا کردار نبھاتی نظر آئیں مداہوں کا کہنا ہے کہ یمنا کے علاوہ وہاج علی اور دیگر فتکاروں نے بھی اپنے اپنے رول کو خوبصورتی سے نبھایا نمبر سیکس جو بچھڑ گئے جو بچھڑ گئے ایک پاکستانی ڈراما سیریز ہے جو کرنل زیدہ فاروق کی کتاب بچھڑ گئے سے محفوظ ہے اس سیریز کی ہدایتکاری کی ہائیسے موسین نے پروڈیوز بھی ہائیسے موسین نے ایش ٹو فلمز کے بینر تلے کیا مہرین عالم سکرین پلے کے لیے شریک مصنف اور علی مہین مرکزی مصنف ہیں اس میں وہاج علی مائی علی اور طلح چہور مرکزی کے اداروں میں ہیں انیس سو اکھڑڑ کے پسے منظر میں جو بچھڑ گئے مشرقی پاکستان کی یہ لہدگی کے حقیقی واقعات پر مبنی ہے جس میں پاکستان کا اتحار ڈالنا بھی شامل ہے نمبر فائیو مجھے پیار ہوا تھا ڈراما سیریل بجے پیار ہوا تھا میں ڈراما کی کہانی صدرہ سہر امران نے لکھی ہے جبکہ اس کی ہرائتکاری کے فرائض بدر محمود نے انجام دیئے ہیں مجھے پیار ہوا تھا کہ کہانی ساتھ اریور ماہیر کے گھٹ گھومتی ہے ساتھ چاچو کی بیٹی ماہیر سے محبت کرتا ہے لیکن جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ عریب سے محبت کرتی ہے تو وہ شادی سے انکار کر دیتا ہے لیکن عریب این شادی کے وقت بارات لے کر نہیں پہنچتے جس کے بعد ماہیر کے شادی ساتھ سے ہو جاتی ہے اب عریب کی واپسی کے بعد ان کی زندگی پر پڑھنے والے ساتھ کو دکھایا جا رہا ہے نمبر فور جرم روایتی کہانیوں سے مختلف اپنے اندر سسپنس ایکشن اور تھرل جیسی خصوصیات کے ساتھ تخلیق کی گئی ہے جرم میں کرائیم سیریل اور وہاج کا مین رول ہے ناظرین کے زوگ کی جانچ کے لئے کرائیم دراما کے موضوع پر بینی سیریل تخلیق کیا گیا درامے کے مرکزی گرداروں میں وہاج علیہ اتیقہ ہو جو محمد اتشام الدین توہا صدیقی دورے فشانج آلے سہدی حضیین حسین اور دیگر شامل ہیں نمبر ثری ڈراما سیریل میں ڈراما سیریل میں میں وہاج رائزہ مقابل ہیں ڈراما تیرے بین کے مرکزی گردار مرتصم کا اس کی شخصیت کی وجہ سے ان کے مدعہوں نے بہت وصن کیا اور وہاج علی کے مدعہ کی اس ڈرامے سے بھی زیادہ توقعات وابستہ ہیں پدر محمود کی ڈریکشن اور زنجبیل آسم کا تحریر کردہ یہ ڈراما ایک روانوی کہانی کا عکس ہے میرے پاس تمہوں میں آئیزہ کان نے منفق ادار ادا کیا تھا تاہم ایک بار پھر وہ اس ڈرامے میں منفق ادار ادا کریں گے جس کی وجہ سے ان کے فالورز میں خاصی بیچانی بھی نظر آ رہی ہے نمبر ٹو بائیس قدم بائیس قدم میں وہاج علی حریم کے مقابل کام کر رہے ہیں ڈرامے میں حریم فاروق نے فاری کا کردہ نبھایا جو کومی سطح پر کرکٹ کھیلنے کا خواب دیکھتی ہے فاری کا یہ محض خواب نہیں ہے بلکہ کرکٹ کھیل نہ اس کا جذبہ اور اس کی زد ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ خواب اس کا اپنی زندگی اپنے طور پر جینا سکھائے گا فاری اپنے خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لئے پرعظم ہے ٹریلر سے معلوم ہوتا ہے کہ فاری اس خواب کو پورا کرنے کے لئے جسمانی جذباتی اور نفسیاتی طور پر جدوجہد کرتی ہے نمبر ون تیرے بین ان دو نہ مقبول جراموں میں سے ایک ڈراما تیرے بین کو ناظرین کی جانب سے کافی پذیرائی مل رہی ہے جس میں اداکار واہج علی اور یمنا زیادی ملکزی کردار ادا کر رہے ہیں جرامے کو نورا مکتوم نے لکھایا اور اسے سراج الہق نے ڈریک کیا ہے جرامے کی دیگر کاسپ میں بھوش انساری سوہیل سمیر فرحان علی آگاہ فضیلہ کازی سبین فاروق محمود اسلام حارس وعید آگاہ مصطفیٰ اور دیگر شامل ہیں جرامے کی کہانی مرتسیم واہج علی سے شروع ہوتی ہے جسے ایک متقبی جگہ دار دکھایا گیا ہے لیکن وہ لوگوں سے ہمدردی بھی رکھتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنڈاؤن ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا فیڈبیک دینا بلکل مت بھولیے گا اللہ حافظ